صحابہ میں تھے ہجے اپنی ماں دے شکمیں اتہرے وے چیزاں میرے باپ عبداللہ دا انتقال ہو گیا صحابہ اللہ نے منو ایس کائنات واسطے درے یتیم بنا کے بیجے آئے اللہ نے منو ایس کائنات واسطے درے یتیم بنا کے بیجے آئے صحابہ میں تھے چھوٹا جے آساں میرے باپ عبداللہ دا انتقال ہو گیا صحابہ میری چھوٹی جی عمر سی مکہ میں ابوائے آیا میری ماں دی طبیعت نہ سازے ہو گئی میری ماں دی طبیعت نہ سازے ہو گئی میری ماں دیاں سہلیاں ارد گرد بیٹھیانے میری ماں دیاں سہلیاں نے میری ماں دا چیرہ وے کہیاں کھیاں آمینہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے آمینہ ہن تو ایس دنیا دیوتے نہیں رہنا نبی کریم علیہ السلام فرما دینے میری ماں دیاں کھنچویاں سو جاری ہو گے میں اپنی ماں والوے کہ منو بھی رونایا گیا میں وزارو کی تار رو رہے آواں آئی دے پروگرام بسلسلہ دسویں شریف لالا جی محمد شفی صاحب میں بھی دعا کرنا تسی بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دی قبر دیوتے اپنی رحمتانہ نزول فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دی قبر نو جنتے باگاندے ویچو ایک باگ بنائے ایوی نیک اولاد دا ایک ثبوت ہے کہ جی دی اولاد نیک ہوئے نا مرنہ اللہ جڑا بندہ ہوندہ ہے نا او دے کار والے انہوں بہتا پتہ ہوندہ ہے کہ جڑا ساڑا بندہ مرے ہے ایمان والا سی یا بے ایمان سی جنہ دا بے ایمان ہوئے ختم نہیں دواندے وہ اندے نے ساڑا بے ایمان سی مر گیا کم ختم لیکن جنہ دا ایمان والا ہوئے نا انہوں پتہ ہوندہ ہے ساڑا پیو ایمان والا سی ختم اونا نو بھی مبارک ہوئے جڑے دوان دینے اونا نو بھی مبارک ہوئے اونا دا کیدہ اونا نو مبارک تو اڑا کیدہ تو آنو مبارک حضرت زیباکار میں تو اڑے احباب دے سامنے جڑی آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے خالقِ کائنات اللہ جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ اللہ تعالی نے فرمایا ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اتی وعد دینا لکھو سبحان اللہ اتی وعد دینا لکھو سبحان اللہ توڑا کام بس این ہے یہ تجھے سبحان اللہ کھنی کیا کھنے سبحان اللہ کھنی اللہ دا قرآن اعلان کر ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے ربنا غفر لی یا اللہ تُو میری بخشش فرما ولی والدی ولی والدی ولی والدی یا اللہ میرے والدین دی بخشش فرما ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اعلان کر رہے ہے اللہ جڑے ایس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے یا اللہ تُو اونا دی بخشش فرما یا اللہ جڑے چلے کے نے تُو اونا دی بخشش فرما جنہ قیامت تک رہان آئے تُو اونا دی بخشش فرما جڑا بندہ نماز پڑھ دے نماز ساڑے پڑھ دے الحمدللہ بزرگ بیٹھے انہیں نماز پڑھ دے اسی نماز پڑھنے نا اگر نماز دے نال سانو ترجمہ یاد ہو جائے نا سمجھو سونے دے اتے سوا گئے سونے دے اتے سوا گئے وجہ کی یہ جدو بندہ نماز پڑھ دے نا اگر انہوں عربی یاد ہے نماز پڑھ دے انہوں نہیں پتا لیکن جدو انہوں ترجمہ یاد ہو جائے نا انہوں پتا چل جائے نا کہ میں اپنے رب دے نال کےڑی کےڑی گل پڑھ کرنا بندہ کہیں دے اللہ اکبر سنا پڑھ دے الحمدلہ پڑھ دے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے جس طرح اللہ انہوں نے قدی رکوک کر قدی اللہ انہوں نے قیام کر قدی اللہ انہوں نے سعیدے چھ جا اللہ تعالیٰ بندے نا حکم دے رہے ہیں ترہ ترہ دے حکم دے رہے ہیں قدی اٹھا رہے ہیں قدی بٹھا رہے ہیں ترہ ترہ دے حکم دے رہے ہیں لیکن جدو عطا ہے دیواری انہوں نے دیئے نا اللہ فرما دا بندے ہون دوزانوں ہو کے عدب دے نال بیٹھ جا بندہ نہ یا اللہ کدی کہنا کھڑا ہو جا کدی آنا بیٹھ جا ہونا نہ عدب دے نال بیٹھ جا یا اللہ وجہ کیے اللہ فرما دا ہون میرے محبوب دے ہوتے درود و سلام نہیں پڑھنا میرے محبوب دے ہوتے درود و سلام نہیں پڑھنا پھر بندہ پڑھتا السلام علیہ کا ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اللہ اندھا ہون میرے نیک لوکہ نو سلام کر السلام علیہ کا ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین جنہیں بھی اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے ولی نے سارے انہوں سلام کرو جنہیں دیر تک رہاں بندہ نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ اللہ دے جنہیں بھی نیک بندے نے انہوں سلام نہ نہ کرے انہیں دیر تک رہاں ہو دی نماز قبول ہی نہیں ہو انہیں دیر تک رہاں ہو دی نماز قبول نہیں ہون دی اللہ اکبر قبیرہ اگر بندہ درود شریف پڑھ دے درود شریف پڑھن تو بعد بندہ جدو ہے دعا پڑھ دے نا اللہ تعالیٰ فرمان دے اے بندے یا میرے حکم دے نال کدھی کھلوتے ہیں کدھی اٹھے ہیں کدھی بیٹھے ہیں وضو بھی کیتا ہی گرم وستر نو بھی چھٹے آئی میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے ہیں ترہ ترہ دے کم میری حکم دے نال تو چھٹے نے میری بارگاہ دے اندر آئے ہیں جس طرح میں کہندہ رہا ہوں تو اس طرح کیتا ہے بندے یا ہونا انام نہیں لینا میرے کالوں انام نہیں ہو لینا فرشتے عرض کر دیں یا اللہ انہوں کی انام دیں رب باندہ ہے جدو بندہ مزدوری کرے نا اوہ دا پسینا خوشکون تو پہلا اوہ دی مزدوری دے دینی چاہیے رب باندہ ہے کہ جدو تسی نماز پڑھ لینا رب باندہ ہے کہ میری ایک دعا ہے میرے پیغمبر نے منگی سی منو بڑی چنگی لگی سی میں انو قرآن دے اندر رکھ دیتا ہے کہ میرے محبوب انو پسند آئیوں انہیں نماز دے اندر رکھ دیتا ہے کیڑیو رب بانا غفر لی یا اللہ تم میری بخشش فرما ولی والدئیہ میرے والدین تھی بخشش فرما ولی مومنینہ یوم یقوم الحصہ یا اللہ جنہیں بھی مومن نے تمام تھی بخشش فرما حضرت زیوہ کار آؤ میں تو انہوں ایک حدیث سنانا نبی کریم علیہ السلام نے کیا صحابہ اکرام نو کیا ہے کہ تُسی اپنے والدین دی کبران تھی جایا کرو کیا صحابہ اکرام نو حضور نے حکم دیتا ہے کہ تُسی صحابہ اپنے والدین دیاں کبران تھی جایا کرو آؤ میں حدیث سنانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے صحابہ اکرام دا جمع غفیرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ جمع جمع والدین اپنے والدین دیاں کبران تھی جایا کرو ویسے کنہ حسین نظارہ ہوئے گا آج خطاب کرن والا مہمہ سنن والے تُسیوں او موقع تھی یاد کرو او گڑی تھی یاد کرو جدو خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوئے گا سنن والے ابو بکر تھی عمر کالے رنگ دا بھی لال ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا کتنے رنگین تیری او محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس آقا او تیرے یار پیارے ہوں گے کیسا حسین منظر ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع جمع والے دن اپنے والدین دیاں کبران دے جایا کرو اُتھے جا کے قرآن دی تلاوت کریا کرو اُتھے جا کے قرآن دی تلاوت کرنا توڑا کم میں توڑے ماں باپ دی پخشش کرنا پھر محمد خدا دا کم میں آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جیا کا فرمایا جمع جمع والے دن اپنے والدین دیاں کبران دے جایا کرو اُتھے جا کے قرآن دی تلاوت کریا کرو اُتھے جا کے قرآن دی تلاوت کرنا توڑا کم میں توڑے والدین دی پخشش کرنا پھر محمد دے خدا دا کم میں ایک غریب جیا صحابی اُٹھ کے کھڑا یو گیا ارد کر دیا لجپالا مہربانا مکیا کا مدنیا کا سونے آہ تو ساں فرمایا جمع جمع والے دن اپنے والدین دیاں کبران دے جایا کرو اُتھے جا کے قرآن دی تلاوت کریا کرو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحابہ میں اے ہی فرمایا غلام نے ہتھ بن لے ارد کر دیا سونے آہ میں چھوٹا جے آسان میرے باپ دا انتقال ہو گیا کملی والے آہ میں نو اپنے باپ دے کفن دفن جناز گاد نہیں پتا سونے آہ تھوڑا جے آویلہ گزری ہے میری ماں دا بھی انتقال ہو گیا ہے میں نو اپنی ماں دی کفن دفن جناز گاد نہیں پتا مصطفیٰ کریم دیاں کھنچویاں سو آگے حضور زارو کی تار رون لگ پے صحابہ اکرام دیاں سسکیاں بج گیاں جنابِ صدی کے اکبر ارج کر دینے کملی والے آہ سونے آہ ساڑے ماں باپ تو آڑے تو کروانے ہو جان کملی والے آہ رون دی وجہ کیے میرے نبی کریم علی صلی اللہ وسلم نے فرمایا صحابہ اے نے اپنے ماں باپ دی کل کی تیئے صحابہ اے تھی چھوٹا جے آزی اے دے باپ دا انتقال ہو گیا اے چھوٹا جے آزی اے دی ماں دا انتقال ہو گیا صحابہ میں تے ہجے اپنی ماں دے شک میں اتہر ویچزاں میرے باپ عبداللہ دا انتقال ہو گیا صحابہ اللہ نے منو ایس کائنات واسطے در یتیم بنا کے بیجے آئے اللہ نے منو ایس کائنات واسطے در یتیم بنا کے بیجے آئے صحابہ میں تے چھوٹا جے آزاں میرے باپ عبداللہ دا انتقال ہو گیا صحابہ میری چھوٹی جی عمر سی مکہ میں اب وائے آیا میری ماں دی طبیعت نہ سازے ہو گئی میری ماں دی طبیعت نہ سازے ہو گئی میری ماں دیاں سہیلیاں ارد گرد بیٹھیاں نے میری ماں دیاں سہیلیاں نے میری ماں دچے راوے کھیاں کھیاں آمینہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے آمینہ ہن تو ایس دنیا دیوتے نہیں رہنا نبی کریم علی صلات و سلام فرما دینے میری ماں دیاں کھنچویاں سو جاری ہو گئے میری ماں دیاں کھنچویاں سو جاری ہو گئے میں اپنی ماں والوے کے منووی رون آیا گیا میں ویزاروں کی تار رو رہے آواں نبی کریم علی صلات و سلام نے فرمایا سوہیلیاں کہہ رہیاں نے آمینہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے آمینہ تُو اس کائناتیں ادھر ہون نہیں رہنا آمینہ تیرا ذکر ختم ہو جان ہے آمینہ تیرا نام و نشان مک جان ہے سیدہ آمینہ فرما دیاں نے نی سوہیلیاں میں تے ٹر چلیاں پر ایسا پتر دنیا تے چھڑ چلیاں قیامت تکرہ میرے پتر محمد دا ذکر یوندہ روے گا ایتے ذکر تے نال نال لے دیمائی آمینہ دا بھی ذکر ہوندہ روے گا فرمایا ایسا پتر میں چھڑ چلیاں میں تے دنیا تو ٹر چلیاں لیکن ایسا پتر چھڑ چلیاں قیامت تکرہ میرے محمد دا ذکر ہوندہ روے گا اہدے ذکر دی برکت نالم میرا ذکر بھی ہونگا رب دیکھ لو آج نواز شریف دی ماندہ ذکر نہیں ہو رہا عمران خان دی ماندہ ذکر نہیں ہو رہا کسی اور سیاسی بندے دے ماندہ ذکر نہیں ہو رہا کل قیامت والا دن ہوئے گا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ آخن کیا کہ میں ابراہیم دی ماما اسماعیل دی آخن کے میں اسماعیل دی ماما دعوت دی آخن کے میں دعوت دی ماما پر قربان جوان مصطفیٰ کریم دی شان دے تو حضور دی ماما دی شان دے تو حضور دی ماما فرمان گیا اوہ نبیان دی ماما کوئی ابراہیم دی مامے کوئی اسماعیل دی کوئی دعوت دی کوئی زکریہ دی کوئی یوسف دی کوئی اسحاق دی کوئی یعقوب دی میرے والو بھی دیکھو میں امام الانبیاء دی ماما میں تمام نبیان دی سردار دی ماما اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامہ رہ گیا تیرے سوال دا جواب تو آنکھے ہیں کہ تو چھوٹا جیاس ہے تیرے باپ دا انتقال ہو گیا چھوٹا جیاس ہے تیری ماں دا بھی انتقال ہو گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلامہ کسے بھی مسلمانہ دے کبرستان دے اندر چلا جا اگر ایک والدین تو ایک فوت ہویا ہے ایک لکیر لال ہے ایک نشان لال ہے اگر دومیں فوت ہو گے نہیں دو نشان لال ہے دو نشان ل Benson اُتھے قرآن دی تلاوت کرنا تیرا کم دے اُنا واسطے دعا کرنا تیرا کم دے تیرے والدین دی بخشش کرنا محمد خدا دے تیرے والدین دی بخشش کرنا محمد خدا دے کم دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات زیباکار مقامِ ابو آیا اُتھے نبی کریم علیہ السلام دی واللہ دی کبر مبارک ہے او میں تنو اے دستان کیا نبی کریم علیہ السلام بھی کدھی اپنی ماں دی کبرتے گے اُبور بھی کدھی کبرستان گینے اپنی ماں دی کبرتے گینے اللہ اکبر کبیرہ خطبہ حجت الودا دے مکہ دے اُتھے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا صحابہ میں حاج کرنے کی کرنے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دی اندر صرف ایک حاج کیتا ہے صحابہ اکرام نے پتا چل گیا حضور نے حاج کرنے گل پھیل دی پھیل دی پورے مدینہ شریف دی اندر پھیل گئی سارے انہیں کہ حضور نے حاج کرنے پھر اسی بھی امام الانبیاء دینار جامعہ حضور اگیا گیا اسی پچھے پچھے حضور دینار اسی بھی حاج کرنے جدو ایک کافلہ روان ہویا نا راستے دی اندر جا کے دو راستے آگے اے راستہ بھی مکہ جا رہے ہیں اے راستہ بھی مکہ جا رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تو اڈینار ایک مشورہ کرنے ارج کیتی لجپالہ حکم ہوئے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایسی ایس راستے نو جائیے صحابہ کرام نے ارج کیتی یا رسول اللہ راستہ تے قریب اے وے ساڑھے گھر سواریاں بھی تھوڑیاں نے ایک ایک سواری تے تن تن بندے بیٹھے نے اوہی باقی پیدل سفر کر رہے نے ادھا سفر مکمل ہوئے گا اوہ سواری تے بیٹھنے کے جیرے سواری آلینے واپس زمین تے پیدل چلنگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ منو بھی پتا ہے اے راستہ دورے پر ایس راستے دوتے مقام میں اب ہواے اتھے میری ماں دی قبرے میرا دل کردہ ہے میں جاندہ جاندہ راستے دے اندر اپنی ماں سلام بھی کر لما دے اتھے دعا بھی کر لما نبی کریم علیہ السلام دی سنتے کدھی سنتے حضور نبی کریم علیہ السلام دی سنتے اللہ اکبر کبیرہ حضرت زیوہ کار ایک نوجوان بندہ سی انہیں اپنے باپ نو جفہ مارے کی گیتا اپنے باپ نو جفہ مارے نا صحیح کٹ کے جفہ مارے باپ نیا کیا پترہ اور زور لا پتر نے اور زور لا کے جفہ مارے اپنے باپ نو باپ نیا چیخہ نکل گیا باپ زارو کی تار رونا شروع ہو گیا جتو جفہی ٹوٹ گئی باپ دے ہم عمر دے ایک بندے نے پچھیا تیرے پتر نے تینوں جفہی ماری زارو کی تار رو کیوں رہے ہیں انہیں یقا ہے جتو میرے پتر نے منہو جفہی ماری ہے نا منہو ایسا سکون ملے ہے ایسا لطف ملے ہے ایسا سرور آیا ہے میں رو ایس وجہ دینار رہا تھا کاش کتی میں زندگی دے اندر اپنے باپ نو بھی جفہ مار دا میرے باپ نو بھی میری جفہی مارن دی وجہ دے نا سکون ملے آج گلسی طرح طرح دے کم کرنے گڑی لے لیے ماما تھنڈیاں چھاما یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماما جنت دیاں حواما ماما تھنڈیاں چھاما ماما تھنڈیاں چھاما نے باپ وچہ رہ دا کیڑا کسور ہے باپ وچہ رہ دا کیڑا کسور ہے پوری زندگی توانو کما کما کے دندہ رہا آج مکان جوتے چھتے باپ دی وجہ دے نال جو تسیہ جی بیٹھے ہو جو کچھ توانو ہی دے نال ہے باپ دنیا تو چلا جائے نا اولاد اخدیس اڈے باپ نے سانو دیتا کیے تو اڈے باپ نے تانو دیتا کو جنی دسو لے کے کی گئے ہے سارا کوئی تانو ہی دے گئے ہے لے کے کی گئے ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات حضرت امام حسن آپ اپنے والد حضرت مولا علی دے نال بڑی محبت فرما دے سانو دیکھو جتو اپنے باپ دے نال چل دے سانو حضرت امام حسن قطیب ہی اپنے باپ دے اگے نہیں چلے ہمیشہ اپنے باپ دے پچھے چلے نے اگر رات نو چل دے سان تے اپنے باپ دے اگے چل دے سانو کسی نے پوچھیا دنے پچھے چل دے رات نو اگے چل دے وجہ کیے فرمایا کہ میں اپنے باپ دے اگے چل کہ میرے کل کوئی غستاخ ہی نہ ہو جائے باپ دے اگے نہ چل بیٹھا لیکن رات نو میں ایس وقت اپنے باپ دے اگے چلنا ہوا اگر کوئی ظالم کوئی بدبخت میرے باپ دے ہوتے وار کرے میرے باپ کچھ نہ ہوئے جو کچھ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ آپ حضرت امام حسن جدو حضرت مولا علی گھردے اندر مجود ہون کدھی چھاتے ہوتے نہیں چڑھے کسی نے پوچھا چھاتے کیوں نہیں چڑھ دے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا میں ایس وقت چھاتے نہیں چڑھ دا کہ جتے میرے والد صاحب بیٹھے ہیں کدھرے ادھے بلکل اتے میرے قدم نہ آجان چھا کدھرے میں اپنے باپ دے غستاخ نہ ہو جاؤں اللہ اکبر کبیرہ کسی نے پوچھا کہ اپنے باپ دے نال بڑی محبت کر دے ہو کدھی اپنے باپ دے نال عالمہ باپ دا بیعد بناؤں اینی باپ دی شان ہے باپ دا مقام ہے باپ دا مرتبہ ہے لیکن سانے بالکل نہیں پتا عزقال اسی پیرہ کل جانے ہیں ساڑھے واسطے دعا کرو اللہ دے ولیاں کل جانے ہیں جانا چاہی دے لیکن رب کعبہ دی قسم دس ولی گھٹھے ہو کہ تیرے واسطے دعا کرننا وہ دعا جلدی قبول نہیں ہوئے گی تیرا بھٹا ماں باپ تیرے ایک باری دعاات کو اٹھا دینا وہ جوال اللہ تعالیٰ دی ارشتے ارشتے قبول ہو جائے گی یعنی ماں باپ دا اتنا مقام اتنا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگا دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ لالا جی محمد شفی صاحب اونا دی کامل اور بے حساب بخشیش و مقبرت فرمائے لہوردہ درویش ٹیپ جیانات خان آزم چشتی آپ نے پتہ کی فرمایا ہے اوہ وفا نہیں جے کی تھی ایسے دنیا پہ اتباری اوہ نہ کوئی ریا محبوب اے تھے تینا کسے دی سرداری اے تھے کسے دے اوہ قدم نیوں لگے سب ٹرگے نہیں وارو واری آزم آزم اے تھے اوہ دل نہ لابی نیتاں رووے گا جاندی واری اور مائے آزم اے تھے دل نہ لابیٹھیں اے دنیا بے اتباری ہے اے تھے دل نہ لائیں سب نے ٹر جانا ہے تو سب نے اے تھو ٹر جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئی بھی کسے دا جنہ بھی اچھا رشتدار ہوئے دوست ہوئے بیلی ہوئے تُسی ویکھے ہونے جدو بندہ خوت ہو جائے نا دوست کی کردے نے اپنے دوستوں کبر دے اندر اتار کے مٹی ڈال گے تھوڑی دیر رون گے پھر پول بلا جانے دوستے ہوند ہے نا جڑا جدو خدا دوست ہے اس دنیا تو چلا جائے اُدھی کبرتے بیٹھ کے قرآن بھی تلاوت کرے ہمیشہ انہوں یاد رکھے جدو بھی نماز پڑھے نماز پڑھن تو بعد اپنے دوست باستے دعا کرے آخری گل میں تونوں دساں کہ پانچ ٹیم دی نماز پڑھے یا کروں کل قیامت والے دن ایک وادی جدہ نہ آئے خناس کی نہ آئے اچھی بولو کی نہ آئے وادی خناس وادی کدے باستے بنائی دیئے زانی واسطے نہیں شرابی واسطے نہیں قاتل واسطے نہیں کدے واسطے بنائیئے اللہ اکبر کبیرہ او وادی ایسی وادی یہ ایسی وادی یہ جدے کولو جہنم بھی دن دے اندر ایک ہزار مرتبہ پناہ منگ دی یا اللہ منو بھی ہے دے کلو پناہ دی ایسی خطرناک وادی یہ او دے اندر خون تے پیپ ابل رہا ہے اللہ فرمائے دا ہے وادی میں تیار کیتی ہے بے نمازیاں واسطے کدے واسطے تیار کیتی ہے بے نمازیاں واسطے جنہیں بھی جانور بنائے نہیں اللہ تعالی نے سارے اللہ تعالی نے کی قردیں اللہ دیاں ہم نہ بھیان کر دیں اونٹ پیدا کیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تم انو گدہ نہیں بنایا کتہ آخدے تیرا شکر ہے تم انوا خنذیرึی نہیں بنایا تیرا شکر ہے تم انو بے نماز، یعنی کہ خنزیر نالوی وڈا بدبخت ترین شخص سے جڑا نماز نہیں سرکار غوثی آزم نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن ہی نہ کرو امام احمد بن حنبل فرما دے نے جڑا نماز نہیں پڑھ دا فرمایا کہ اے انا دے اسیت امام ابو حنیفہ دی شریعتوں مندین امام احمد بن حنبل آپ کی فرما دے آپ فرما دے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا اگر وہ مسلمان ہیں اوہ دی شادی ہو گئی ہے اوہ دے جننے بھی بچے پیدا ہوں گے سب حرام پیدا ہوں گے اگر وہ نماز پڑھ دا ایسا حکم نماز دے اندر سخت کے نماز پڑھو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھ دا وقت دے حکمران نو ہے اختیار ہے کہ انہوں قید خانے دے اندر بند کر کے انہوں کوڑے مارے اینے کوڑے مارے اینے کوڑے مارے وہ آنکھے کے میں نماز پڑھ نہیں ہیں ان کی اپنی امت واسطے دعا کیتی ہے لیکن بے نمازی واسطے حضور نے بھی بد دعا کیتی ہے حضور نے فرمایا میرا دل کر دے جڑے نماز نہیں نہ پڑھ دے شادی نماز دا وقت ہے حضور نے فرمایا جڑے نماز نہیں پڑھ دے کسی اور نو مسلطے کھڑا کرا میں جا کے انہوں نے گھر نو اگل آ دیا جڑے نماز نہیں پڑھ دے ایسا سخت حکم نماز دے بارے دے اندر تمام میرے دوست ہاتھ چکے اللہ دنال وعدہ کرو یا اللہ سی پائنٹ ایم دی نماز پڑھن گا پڑھو گے انشاءاللہ وعدہ کرو اللہ دنال پائنٹ ایم دی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ منوں اور توانوں سبنوں پائنٹ ایم دی نماز پڑھن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اہل خانہ نو ایس صدمے تے سبر کرندی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ